اللہ اکبر اللہ اکبر غوث پاک کا مرید بننے کا بڑا آسان طریقہ ہے غوث پاک کا مرید بننے کا آسان طریقہ ہے ایک جو دست بیت ہوئے وہ تو آپ کے اصلی مرید جہاں سے بھی اور جس زمانے میں بھی غوث پاک کا فیض ان کو مل گیا کسی شخص کو بھی وہ داخلی مریدین میں شامل ہو جاتا ہے غوث پاک کے مرید کی دو نشانیاں ہیں اگر وہ نشانیاں آج کے دور میں بھی کسی بندے کے اندر پائی گئیں وہ غوث پاک کا داخلی مریدین میں اس کا شمار ہوگا یعنی داخلی مرید بن گیا اب جو بھی چاہتا ہے کہ غوث پاک کا مرید بن جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آئے اور اس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر رہی ہو دل کے اندر سے صدا ہو اللہ ہو اللہ ہو اور دل کے اوپر بڑا خوشخط سنہری رنگ کا لفظ اللہ لکھا نظر آ رہا ہو تو غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو گیا اس کے پیر و مرشد پیرانے پیر حضور غوث پاک ہیں دنیا کے جس خطے میں بھی بیٹھی ہیں تجربہ کریں آزما کے دیکھیں رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ تصور کریں غوث پاک ہی روحانی امداد کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لکھ رہے ہیں اللہ دھڑکن تیز ہو جائے گی ایسے تیز ہوگی جیسے بھاگ کے قدم ٹھہرو تیز ہو جاتی ہے ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ دوسری دھڑکن کے ساتھ ہوں گی لیں جیسے آپ تصور کریں گے اور غوث پاک نے نظر فرمائی بڑا خوشخط سنہری رنگ کا گولڈن رنگ کا لفظ اللہ لکھا آپ کے دل کے اوپر نظر آئے گا اگر یہ نظر آ جائے تب بھی آپ غوث پاک کے مریب اگر یہ نظر نہ آئے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور اس دھڑکن کے اندر اللہ ہو اللہ ہو ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ غوث پاک کے مریب بن گئے ہیں عزم آ کے دیکھ لیں ان کی طاقت کو عزم آ کے دیکھیں ان کا تصور کریں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے میں سوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ ہوتا ہے اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ لا Ilہہہ اللہ